دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایروپرین کا سفر تو کیا ہی ہوگا آج ہوائی جہاز کے ذریعے لاکھوں لوگ دنوں اور مہینوں کا سفر گینٹوں میں پورا کرتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ ائرپورٹس ایسے بھی ہیں جہاں سے ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے وقت جہاز میں بیٹھے مسافروں کے ساتھ ساتھ پائلٹس کا دل بھی ہلک میں اٹک جاتا ہے تو دوستو اب آپ بھی اپنی سیڈ بیٹس بان لیجئے کیونکہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کے ٹاپ 5 موسٹ ڈینجس ائرپورٹس جنہیں دیکھ کر آپ کی سانسے رکھ جائیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاون نومبر 5 پھنچل ائرپورٹ پورتگال پھنچل ائرپورٹ جسے مدیرہ ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے مدیرہ آئیلینڈ کے ایش پر بنا یہ ائرپورٹ دنیا کی سب سے تیز ہواوں والا ائرپورٹ ہے یہاں کے رنوے پر 64 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے سمندری ہوا چلتی ہیں یہ تیز ہوایں پائلٹس کے لیے لینڈی کو انتہائی مشکل اور خطرناک بنا دیتی ہیں ان تیز ہواوں کی وجہ سے ہر ماہ تقریباً 10 فلائٹس یہاں لینڈ نہیں کر پاتی اور انہیں واپس جانا پڑتا ہے یقین مانے اگر آپ نے ایک بار یہاں لینڈ کر لیا تو دوبارہ یہاں لینڈ کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں نمبر فور پرنسس جولیانا انٹرنیشنل ائرپورٹ سیت مارٹین سیت مارٹین آئیلینڈ پر بنا یہ ائرپورٹ ٹورس کی توجہ کا مرکز بھی ہے یہاں پلینز لوگوں کے سر سے صرف 40 فیٹ اوپر سے گزرتے ہیں لینڈنگ کے وقت یہ منظر بہت دلکش ہوتا ہے مگر ٹیک آف کے وقت چٹ انجن سے نکلنے والی تیز ہوا بیچ پر موجود لوگوں سے 160 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ٹکڑاتی ہے یہ ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ بیچ پر موجود لوگ پانی میں جا کر گرتے ہیں جنہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمبر 3 لیکھوڑ ائرپورٹ اللاسکا دوستو یہ رنوے نہ سڑک پر بنا ہے اور نہ ہی برف پر بلکہ یہ رنوے پانی پر بنا ہے اس ائرپورٹ پر ہر سال 30,000 فلائٹس لینڈ کرتی ہیں اور ہر دن 90 ہوای جہاز ٹیک آف ہوتے ہیں یہ دنیا کا سب سے مصروف ترین سی وارٹر ائرپورٹ ہے ہوای جہاز پانی پر لینڈ کرتے وقت اکثر کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں دنیا کے سب سے زیادہ ہوای جہازوں کے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں اللاسکا کا زیادہ حصہ جنگلات پر مشتمل ہے اور یہ ائرپورٹ اللاسکا کا باقی دنیا سے تعلق قائم رکھنے کا واحد ذریعہ ہے نمبر ٹو تالچہ ائرپورٹ نیپال نیپال کے پہاڑوں میں پتھروں کو تراش ہر بنائے گے اس ائرپورٹ کو دیکھ کر ہی آپ کا سر چکرا جائے گا یہاں ہونے والی ہر لینڈنگ موت کو دستک دیتی ہے اس ائرپورٹ کا رنوے بجری سے بنا ہوا ہے اور اس پر موجود پتھر اور گڑے اسے مزید جانے با بنا دیتے ہیں یہاں پر موسم بھی بہت تیزی سے بدلتا ہے اور یہاں اکثر چننے والی تیز ہوایں اب تک کئی جہازوں کی ناکام لینڈنگ کی وجہ بنی ہے واقعی یہ بہت دنگرس ائرپورٹ ہے نمبر اون آئس رنوے میکمورڈو سٹیشن انٹارٹیکا انٹارٹیکا میں موجود یہ ائرپورٹ دنیا کا سب سے خطرناف ائرپورٹ ہے انٹارٹیکا میں سردیوں میں جب سمندر پر برف جم جاتی ہے تو سمندر کے اس حصے کو ائرپورٹ کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے اس لیے برف کو تراشکر ہی رنوے بنایا جاتا ہے اس رنوے پر لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز دو سو ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہوتے ہیں اس برف سے بنے رنوے کے نیچے دو ہزار چھ سو فیٹ گہرہ پانی موجود ہوتا ہے اگر یہ برف ٹوٹ جائے تو جہاز کے ساتھ سیکڑوں لوگ موت کا شکار ہو جائیں گے اس کے علاوہ انٹارٹیکا میں برفیلے توفان آنا معمول کی بات ہے جو اب تک کئی حاصات کی وجہ بن چکے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا ائرپورٹ سبسردہ خطرناک اور جاننے والا لگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیر ضرور کریں اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں پارٹ 2 لکھیں ایسی مزید انٹرسٹرنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاہنیل حسن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ